تو اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ بیدت کیا ہے کوئی بھی بتائیں بیدت کیا ہے یہ کوئی سب جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ بیدت کا جو تصور ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب کوئی کہے کہ بیدت ہے یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کہ بیدت کیا ہے نئی چیز نئی چیز نئی چیز نئی چیز نئی چیز کا جو ایجاد ہو اس کو بیدت کہتے ہیں اور عموماً یہی definition ہمیں بتائی گئی ہے عموماً جو بیدت کے فتوے لگانے والے ہیں عموماً یہی کہتے ہیں کہ بیدت نئی چیز کو کہتے ہیں جو بھی نئی چیز ہوگی اس کو بیدت اس پہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس لئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہر میں مفہوم ارس کا نام کہ ہر نئی چیز بیدت ہے تو اس نے کیا یہ کہا ہے کہ ہر نئی چیز دین میں بیدت ہے یہ کہا ہے دین کا لفظ ہے اس میں نہیں دنیا کا لفظ ہے اس میں نہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بیدت ہوگی تو پھر جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہر نئی چیز بیدت ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تعیو نہیں کیا کہ دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے تو پھر جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بیدت ہوگی آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں عید کے دن آپ کے بہت سارے پیسے بن جائیں گے بیٹت ہے اچھے اچھے کھانے آپ کھاتے ہیں جانے کون کون سے کھانے جب آپ ریسٹون میں جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں یہ جو لمبا سا نام ہے پیسے نے بتایا تو کیا یہ کیا ہے نئے نئے کھانے آپ کھاتے ہیں یہ بھی بیدت تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشارت فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا جو مقصد یہ لوگ رہے رہے ہیں ہر نئی چیز کو بیدت نہیں کہیں گے پھر اچھا پھر دین کی طرف آئیں اگر دین میں ہر نئی چیز بیدت ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے آپ قرآن دیکھتے ہیں اس طرح تا نہیں تھا پھر اس زمانے میں زبرزیر تیش حرکت کا کوئی تصوری نہیں تھا تو پھر کیا یہ بھی بیدت ہوگی اور آج کر ابھی بلکل آج کی میں بات بتاؤں کسی نے مجھے ٹیکس کیا اور مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب کیا آپ اپنی مسجد میں رہنگ بول قرآن بیچتے ہیں حیران ہے گئے یہ رہی وہ قرآن کیا ہے پھر ذہن میں آیا کہ اچھا سا یہ کلر کوڈد قرآن کے بارے میں ارز کر رہے ہیں یہ کلر کوڈد قرآن آگیا تاکہ تجوید میں آسانی ہو بچوں کے لیے تو پھر کیا اس کو بھی بیدت کہیں گے یہ بھی نہیں چیز ہے تو اگر یہ ساری چیزوں کو بیدت کہہ دیا جائے گا تو پھر باقی کیا رہے گا جس مسجد میں تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو یہ جو قانین بیچھی ہے یہ جو کارپیٹ ہے یہ بھی تو بیدت ہوگی یہ جو چار دیوالی ہے یہ بھی تو بیدت ہوگی یہ وینڈوز ہے یہ بھی تو بیدت ہوگی پھر کیا باقی رہ جائے گا ہمارے پاس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نئی چیز بیدت ہے بلکہ ہمارے علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ کام جو کسی سنت کو بدل دے اس کو بیدت کہتے ہیں یہ دیفنیشن آپ یاد کرنے ہیں اور یہ دیفنیشن actually I need to retract my words میں کہا ہمارے علماء ہمارے کو cross out کر لیں اور یوں کہنا کہ ان کے علماء نے یہ کہا ہے کہ بیدت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام سنت کو بولیے سنت کو بدل دے جو سنت کو تبدیل کرے وہ کام بیدت مثال دیتا ہوں میں آپ کو تھا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے صحیح طریقے سے ہم اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر اپسیلہ ان کی قلمات ہم تک اس طرح پہنچائے ہیں یہ پہنچا دیا اب اذان کی ابتدار کون سے ہوتی ہے اذان کی ابتدار کون سے الله اکبر یہ بتا دیا کہ یہ کلمات ہیں آزان کے اس طرح آزان کہو اب اگر کوئی اس میں کوئی شید ڈالتا ہے اور آڈ کرتا ہے یا اس سے ڈلیٹ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے وہ سنت کو تبدیل کر رہا ہے جب وہ سنت کو تبدیل کر رہا ہے تو اس نے کیا کیا یہ بات سمجھ گئے کچھ لوگ ہیں جب آزان دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ پھر کہتے ہیں اشہد ان علی وليلہ کمیرانا کیا کیا تبدیل کی تبدیل کی وہ کیا ہوا اچھا اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے ہم درشل پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ درشل پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیدت ہے تو مجھے بتائیے کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پر کر کیا ہم ازان کے کلمات میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں تبدیل نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بیدت ہوگا سمجھ گئے یہ بات ازان جب ہم دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں کبرا رکھ ہوتے ہیں کان میں اگلیاں ڈالتے ہیں پھر ازان دیتے ہیں مجھے بتاؤ کسی بھی موزن کو آج آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ وہ یوں کہے صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ دیکھا ہے آپ نے کبرا نہیں تو اس سے پتا یہ چڑھتا کہ ازان نہیں دے رہا جب ازان نہیں دے رہا تو ازان سے پہلے اگر وہ دلود پرے گا تو کیا بتاؤ یہ بیدت ہوگی نہیں نہیں ہوگی نا سمجھ گئے بات میری سمجھ گئے نا کیا پھر مزید سمجھوں اب آج کے بعد کوئی آپ سے کہے کہ ازان سے پہلے دلود پرنا پیدت ہے تو آپ نے سوال یہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی سنت کو تبدیل کیا ہے ہم نے ازان کے کلمات میں نہ کمی کی ہے نہ اسکر برایا ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن تم ازان سے بلکل قریب قریب پڑتی ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس طرح کرو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر صلاح بیجتے ہیں رحمت بیجتے ہیں تو ایمان والوں تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلود بیجو اور سلام بیجو اس میں یہ لکھا ہے قرآن قرآن کی اس آیت میں کہ کب بیجو یا ایوہ اللہ دین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ یہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں سلو یہ امر کا سیدہ ہے جمع جمع سلو جس طرح سلام بیجنے کا حق ہے کوئی بھی آپ تفسیر بلکہ کوئی بھی ٹرانسلیشن آپ اٹھا لیجئے کسی میں بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس وقت درود پرنا اس وقت نہیں اس وقت پرنا اس وقت نہیں تو جو بھی آپ سے کہے کہ ازان سے پہلے درود نہ پرو تو اسے سوال کرو اچھا اگر ہم ازان کے ایک گھنڈہ پہلے درود پرے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کو کہیا ٹھیک ہوگا آجھا گھنڈہ پہلے ٹھیک ہوگا پندرہ میرے پہلے ٹھیک دس منٹ پانچ منٹ تین منٹ دو منٹ جیسے ہی آپ ایک پڑھائیں گے پہنے حضرت اللہ یہ وقت کا جو تائم کر رہے ہیں یہ جو وقت کی تاقید کر رہے ہیں وقت کو مقید کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اسی وقت میں درود نہ پڑھا جائے اب قرآن کے حکامات کو کون بدل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کے حکامات کو کون قرآن نے مطلقاً کہہ دیا درود پڑھو تو جب کہہ دیا درود پڑھو تو تاقید اور قید کیوں لگا رہے ہو پتہ یہ چلا کہ ازان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ بدت نہیں ہے بلکہ تم قرآن کے احکام کے مطابق اس کے حکم کے مطابق تم عمل کر رہے ہو اور اسی طرح ازان کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ پر درود و سلام بھیجنا یہ بدت نہیں ہے اب بدت کا معنی سمجھ میں آگیا اب بدت پہ آخری بات پہ میں واجبات کی طرف آتا ہوں جیسے ہی ہمارے محمان مکروری تشریف لاتے ہیں ویسے ہی میں بیٹھ جاؤں گا سبحان اللہ مت却 ماشا تشریف لات چاں چاں ایک آخری بات از کر رہا ہوں بدت پر کہ جب لوگ کہتے ہیں میلاد بدت ہے تو پھر جو میلاد جو بدت کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی کہ سنت کو تبدیل کرنے کا نام اس کو بدل دینے کا نام بدت ہے تو پھر ہم کہیں اگر تم میلاد کو بدت کہتے ہو جس طرعہ تو ہم جمع ہوتے ہیں اس اجتماع کو تم بیدت کہتے ہوں تو پھر بتاؤ کہ کون سی سنت کو ہم تبدیل کر رہے ہیں اگر وہ سنت ثابت کر دیں تو وہ ملاد ثابت کر رہے ہیں اگر وہ سنت ثابت کر دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاد کی محفر یوں کی تھی تو پھر وہ سنت ثابت کر رہے ہیں پھر ہم کہے جب ٹھیک ہے تو پھر جو سنت تم نے بیان کی اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی ملاد میں آئیں گے کم اس پر تو آ جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیر جلدی سے